ناظرین کراچی میٹرپولیٹن کارپوریشن کی سرپرستی میں چلنے والے سفاری پارک میں موجود ہاتھی کے حوالے سے انکشاف ہوا ہے جسے پارک کی انتظامیہ عرصہ دراز سے ہاتھی سمجھ رہے تھے وہ دراصل ہتھنی ہے کراچی کی چڑیا گھر اور سفاری پارک میں موجود چاروں ہاتھی گیارہ برس قبل تنزانیہ سے لائے گئے تھے اور چاروں کے عمریں بارہ سے چودہ سال کے درمیان ہیں جانوروں کی بننے اقوامی تنظیم فور پارک کا ایک وفد کراچی چڑیا گھر اور سفاری پارک میں موجود ہاتھیوں کی ٹھیک طرح سے نگراش نہ ہونے کی شکایت پر میڈیکل چیک اپ کے لیے حال ہی میں کراچی پہنچ جاتا جس کے بعد ٹیم نے سفاری پارک میں گزشتا ہے دس سال سے موجود سونو اور ملکہ نامی ہاتھی کا معاینہ کیا اور سونو اور ملکہ نامی ہاتھی کی صحت کو بہتر قرار دیا تھا ہم ہاتھیوں کو فراہم کردہ ماحول کو بترین قرار دیا سونو بھی کیا اور انکشاف ہوا کہ دونوں ہی ہتھنیاں ہیں یاد رہے کہ اس سے قبل اسلام آباد کی مرغزات شدیا گھر میں دو ہزار بارہ سے اکیلا رہنے والے قاون ہاتھی کو بننے اقوامی سطح پر چلنے والی آن لائن مہم کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے روشنی میں کمبوڈیا منتقل کر دیا گیا تھا